زیسا میرا پہلا سوال اس ٹاپک کو لے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی اسلام اس بات کی تاقید کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کیے جائیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلی وصحابی اجمعین اما بات جب یہ سوال کو ہم انیلائز کرتے ہیں اور جب قرآن اور حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو اس تعلق سے ہمیں کئی ٹیکسٹ ملتے ہیں مثال کے طور پر قرآن میں عام طور پر جب اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ذکر کیا ہے تو ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے نمبرز کے بڑھنے کا ذکر کیا ہے کہ فلاں قوم کی تعداد بڑھ گئی تو اسے ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے مثال کے طور پر قرآن میں سورہ آراف سورہ سات آیت نمبر ایٹی سکس میں شوئیب علیہ السلام کے قوم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کو بڑھا دیا تھا تو ایک نعمت کے طور پر اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں لئے سزا تھی کہ تمہیں تعداد بڑھ گئی اسی طرح سورة الاسرہ سورہ سترہ آیت نمبر چھے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد بڑھا دی تو یہ ایک نعمت کے طور پر گنا گیا ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو سنن ابو دعود میں ہے اور اس کا آگے کا حصہ مسند احمد میں ہے اور حدیث سعی سنت سے ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو ودود یعنی کہ محبت کرنے والی سے اور ولود یعنی کہ زیادہ بچے جننے والی سے تم نکاح کرو مطلب نکاح ہی کروں گے تو پلاننگ تمہاری ایسی ہو کہ کونسی عورت سے ہمیں زیادہ بچے مل سکتے ہیں اس سے نکاح کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنِّي مُقَاثِرُم بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَ کہ امتوں کے ساتھ میرا کامپیٹیشن ہوگا کہ کس امت کے زیادہ فالوورز ہیں تو یہاں پر یہ حدیث میں جو یہ بات آئی ہے کہ ولود یعنی کہ زیادہ بچے جننے والی اب اس اعتبار سے اس زمانے میں ایک بات ہم دیکھ سکتے تھے کہ ایسی عورت جو بچوں کو جنم دے گی وہ پریفریبل سمجھی جاتے ہیں لیکن ہم آج کے زمانے میں جب دیکھتے ہیں تو اور اس کے کانٹیکسٹ کھلتے آ رہے ہیں جیسے جو ایک موڈرنزم کا دور ہے فیملی پلاننگ میں ماننے والی لوگ ہیں پروفیشنل قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پہلے سے ان کی سوچ ہوتی ہے کہ نہیں نہیں بہت زیادہ بچے نہیں چیز ہیں بچے نہیں اچھی چیز ہیں یعنی کہ وہ ولود نہیں ہیں جو ولود جسے کہتے ہیں جو ready to have more children جو عورتیں ہوتی ہیں جسے پریفریبل بتایا نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے ہے یہ نیچرلی ہے یا پھر انٹینشن وائز ہے کہ ایسی جو کرنا چاہتی ہے زیادہ زیادہ بچے یا پھر نیچرلی کچھ فیزیکلی ایسے ہوتے ہیں لوگ کچھ زیادہ بچے دینے والے کچھ کم بچے دینے والی نیچرلی جو چیز ہے وہ تو beyond control ہے اس کے لیے تو کسی پر بوجھ نہیں ہے وہ تو اللہ کی پلاننگ ہے ہم تو پلاننگ نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر انٹینشنلی آج ایک کلچر ہے جس کلچر کو فالو کرنے والی جو ہماری بہنیں ہیں تو یہ ولود جو حدیث کے ورڈز آئے اس میں وہ عورتیں اس حساب سے وہ بیٹر نہیں سمجھی گئی انہیں ایک کم درجہ ملا اس حدیث کی روشنیوں میں تو یہ بات واضح ہے کہ اسلام نے انکاریج ہی کیا ہے کہ اسلام کے فالوورز زیادہ بچے پیدا کریں یہ ایک انکاریج چیز ہے